نمزکار خبر تین بجے میں آپ کے ساتھ میں ہوں آیوش سوریونشی بڑی خبر ہے سہنپور سے جہاں پولس کو ایک بڑی کام ہے ابھی ہاتھ لگی ہے نکلی سامان بنانے والی فیکٹری کا بھنڈا پھوڑ ہوا ہے نکلی چائے ہیئر آئل شیمپو بنامت کیا گیا ہے نکلی سامان بنانے والی باپ بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے مخبر کی سوچنا پر یہ کاروائی کی گئی ہے پولس نے ایکشن لیا ہے نکلی سامان بنانے والی کمپنی کا خلاصہ ہوا اور باپ بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے یہ تمام سامان یہاں سے برامت کیا گیا ہے اس کو چوکی میں لائے گئے تفسیر آپ دیکھ رہے ہیں نکلی چائے نکلی آئل نکلی شیمپو برامت کیا گیا ہے اور تمام جو سامان گھر گرستی میں یوز ہوتے ہیں ان کو بڑی کمپنیوں کے نام پر پیک کیا جاتا تھا اور خراب کالیٹی کا یہ سامان یہاں بنایا جاتا تھا یہ تمام سامان جو ہیں وہ برامت کیا گیا ہے آروپی باپ بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے جو کمپنی چلاتے تھے اور پھر اس کو آگے سپلائی کیا کرتے تھے سارم پر پولس کی بڑی کام ہے بھی نکلی چائے نکلی آئل نکلی شیمپو یہ تمام نکلی سامان بنانے والی کمپنی کا بھنڈا پھوڑ ہوا اور آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے آگے کاربائی پولس کر رہی ہے تمام سامان کو ضبط کر لیا گیا ہے دیکھئے کچھ خالی پیکٹس بھی یہاں برامت کیے گئے ہیں اور شاہ جہاں پور سے بڑی خبر ہے جہاں دو کروڑ کی چرس کے ساتھ تسکر کو رش کیا گیا مہلہ تسکر کے پاس سے ایک کلو چرس برامت کیا گیا ہے اور لکیمپور کے راستے نیپال سے تسکر ہی کرتی تھی آروپی طرحی کا ازلہ ہے پشمی یوپی پنجاب اور ہریانہ میں سپلائی ہوتی تھی پتی کے جیل جانے کے بعد مہلہ نے ہی شروع کر دی تسکری تین سال سے اتراکھن کی جیل میں بند ہے آروپی کا پتی پتی مقدموں میں جیل کات رہا ہے اور پتنی نے تسکری کا کام شروع کر دیا ترائی کا زلال اکھیمپور جہاں سے تسکری کا یہ کام شروع کیا گیا تھا اور بلند شہر سے بڑی خبر ہے بند پڑے مقبری میں یوک کا شو ملا ہے مقبری میں پیڑ پر پھندے پر لٹکا ملا شو کئی دن پرانا بتایا جا رہا ہے یوک کا یہ شو گھٹنا کی جانچ پولس کر رہی ہے بلند شہر سے بڑی خبر ہے یوک کا شو ملنے سے ہر کم مچ گیا ہے کئی دن پرانا بتایا جا رہا ہے یہ شو اور ہریدوار سے سیور کے دھکن کی چوری کا معاملہ سامنے آیا اور یہ پوری گھٹنا سیسے تیوے میں خید ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ تصویروں میں دیکھ رہا ویکتی کباری کا کام کرتا ہے آپ کو بھی دکھائیں گے کس طرح سے یہ شخص دیکھئے پہلے وہ دھکن اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تبھی کچھ بچے وہاں جاتے ہیں اور وہ چوری چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ جاتا ہے لیکن بچوں کے جاتے ہی وہ پھر سے چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس بار کامیاب ہوتا ہے اپنے ٹھیلے پر وہ سیور کا دھکن رکھ کر تیزی سے وہاں سے غائب ہو جاتا دیکھے کس طرح سے چوری کر رہا تھا لیکن وہاں پر کولنی کے بچے آ جاتے ہیں سائیکل چلاتے ہوئے جیسے بچے آتے ہیں یہ اپنے ٹھیلے پر واپس سامان ادھر ادھر کرنی لگتا ہے اور جیسے بچے یہاں گزریں گے واپس یہ سیور کی طرف دیکھے بڑھا سیور کا دھکن اٹھایا اور اٹھا کر سیور کے دھکن کو اس نے اپنے ٹھیلے پر لاد لیا سارے دھکن پہلے ہی چوری ہو چکے ہیں ہردوار کے راج نگر علاقے کی اگھٹنا بتائی جاری دیکھے کس طرح سے سیور کا دھکن چوری کیا جاتا ہے سرکاری سمپتی عام جنتہ کی جو سمپتی ہے اسے اس طرح سے اٹھا جاتا دیکھے یہ ٹھیلہ لے کر یہ ہے آروپی کبالی یہاں پہنچتا ہے اب یہ ٹھیلے سے ہٹ کر اس کو اٹھانے کی کوشش کرے گا اٹھانے کی کوشش کرتے وقت ہی دونوں طرف دیکھتا ہے اس کے بعد بچے یہاں پہنچ جاتے ہیں جس کے بعد یہ پھر سے ہٹتا ہے پلدوانی کے پاس فتح پورنج میں بارہ جنوری سے تک سات لوگوں کو اپنا نوالہ بنانے والا آدم خورباغ آخر کار ونو بھا کے قبضے میں آ گیا ہے لمبی جدو جہد اور گراملوں کے باری ویروت کے بعد ونو بھا نے آدم خورباغ کو رسکیو کرنے میں سفلتا پائی ہے اور اسے رسکیو کر نینی تاز دو بھیجا گیا ہے فتح پورنج کے شیطر آدھکار نے بتایا کہ پہلی گھٹنا فتح پورنج میں بارہ جنوری کوئی تھی جس کی بات سہی آدم خورباغ کو پکڑنے کے لیے ابھیان شروع کیا گیا ونو بھا کے علاگرہ نکاس علاقوں میں ایک سوسی کرمچاری بانبی کیمرہ ٹیپ ساتھی رامنگر سے چار ہاتھی بھی بلائے گئے لیکن پھر بھی سفلتا ہاتھ نہیں رگی منگلوار کو دیر شام آخر کار آدم خورباغ نے باغ کو قید کیا گیا بارہ دسمبر شہ ہمارے وہاں پر آرم بھوئی تھی باغ دوارا آدمیوں کو مالے جانے کی اور تیرہ جنوری شہ ہمارا یہ ریشکیو بھیان شروع کیا گیا ہے اور 21 جون کو ہمیں ایک باغ نرباغ کو ریشکیو میں سفلتا ہنسیل ہوئی ہے اور مکہ منتی ہوگی آج مکہ منتی آواز پر یو پی بورڈ کے انٹر